بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آپ سب دیکھ رہے ہیں اسامہ سہیت افشل چینل آج کی اس ویڈیو میں میں ریویو لکھ رہا ہوں زمکو zx125 کا جو کہ سیم ہونڈا cg125 کا ریپلیکہ ہے اگر ہم اس بائک کی فریم باڈی شیپ سپیر پارٹس باقی سب چیزوں کی بات کریں تو سیم ہنڈر پرسن ہونڈا cg125 کی طرح ہی ہے یہ بائک جو سپیر پارٹس ہونڈا cg125 کو لگتے ہیں وہی سپیر پارٹس اس بائک کو بھی لگتے ہیں یعنی سپیر پارٹس کا کسی سم کا ایشیو ہمیں نہیں ملنے والا صرف ایک ہے اس میں زمکو کا جو مونوگرام ہے یعنی زمکو کمنی کا مونوگرام ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ہوگا باقی سارا یہ ہونڈا cg125 کی طرح ہی ہے اگر ہم اس بائک کی کوالٹی کے بات کریں جو کہ ایک مین بات ہے اور ایک مین ڈیفرنس ہے ہونڈا cg125 اور اس بائک میں اس بائک کی کوالٹی نارمل ہے یعنی ہونڈا cg125 کوالٹی وائز روبوت بہتر ہوتا ہے لیکن یہ کوالٹی وائز روبوت نارمل ہے لیکن اگر ہم اس بائک کو پرائز کے لحاظ سے دیکھیں تو پرائز کے لحاظ سے یہ بہت کم ہے اور اس لحاظ سے اس کی کوالٹی کافی تک بہتر ہے کیونکہ اتنی کم پرائز میں یہی قوالیٹی ہمیں ملتی ہے اس کے علاوہ ویڈیو میں آپ سب دیکھ رہے ہی ہوں گے اس کی قوالیٹی اور اس کی فینشنگ کو یعنی کافی حد تک بہتر بنائے گی ہے یعنی ایک چینیز بیک کی جیسے کہ قوالیٹی ہوتی ہے اس سے کافی حد تک بہتر انہوں نے فینشنگ دی ہے اس بیک میں اور اس کے علاوہ باقی جو سپیر پارٹس ہیں اس کے بالکل سیم ہونٹا سی جی منٹ وائف کی ہیں کسی کسی کو ڈیفرنس نہیں ہے بہت سارے بائی اثرات ہیں جو کہ ہونٹا سی جی منٹ وائف کو افورڈ نہیں کر سکتے یعنی وہ پرائز وائز روبو زیادہ ہے اور اس کے علاوہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک نیا وانٹ وانٹ وائف سی سی بائک وہ لے سکے اور اسی طرح یہ پرائک ان کے لیے زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ اس کی پرائز بھی بہت کام ہے اور افورڈیبل بھی ہو سکتی ہے ان کے لیے اور ان کا ایک جو خواب ہے کہ ہمیں ایک نئی وانٹ وانٹ وائف سی بائک لے وہ بھی پورا ہو سکتا ہے اگر ہم اس پرائز کی بات کریں نانٹی ٹھانسون روپیز اس پرائز ہے اور اگر ہم ہونٹا سی جی منٹ وائف کی بات کر رہے وان لیک تھرٹی ٹھانسون روپیز کا ہونٹا سی جی منٹ وائف ہے اس کے علاوہ اگر آپ سب کو اس پرائک کے بارے میں کسی بھی قسم کے انفرمیشن چاہیے تو آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ریپلائی کروں گا اور اس کے علاوہ یہ بائک جس جگہ آئی ویلیپل ہے اور شروعوں کی مکمل ایڈریس اور ڈیٹیلز ہوگا میں ڈسکرپیشن میں دے دوں گا اور سکرین پر نمبر سہر نہیں ہوں گے آپ اس پر بھی کومنٹ ایکس کر سکتے ہیں لاسٹ میں دوبارہ سے اس پرائک کے بارے میں بتا دیتا ہوں نائنٹی ٹھانسون روپیز اس پرائک کے برائز ہے اس کے علاوہ آپ سو کو میراچ کی ویڈیو کیسے لگی اگر پسند آئیے تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کا نامت بھولنا ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک سوڈیو میں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ